سادر کا نگران وزیراعظم کو خط سادر نے نگران وزیراعظم کو پی ٹی آئی کے خدشات سے آگہ کر دیا سادر مملکت ڈاکٹر آرف علوی نے نگران وزیراعظم انوار الحقاقر کے نام خط لکھا جس میں انہوں نے بنیادی حقوق سیاسی میدان سے متعلق پی ٹی آئی خدشات پر غور کرنے کو کہا ہے سادر مملکت نے سیکیٹری جرنل تحریک انصاف کا خط بھی نگران وزیراعظم کو ارسال کیا ہے سادر مملکت نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں رہنماؤں کو الیکشن میں حصہ لینے اور انہیں عوام کو منتخب کرنے کا حق ہے آتی کا لکھتال اس کے تحت سادر مزیراعظم اور اداروں سمیت شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے پابند ہیں اسی وجہ سے پی ٹی آئی کے خدشات پر مشتمل خط آپ کو ارسال کر رہا ہوں آرف علوی نے کہا کہ نگران حکومت کا تمام سیاسی جماعتوں کو ہمبار میدان فراہم کرنا بہت اہم ہے آئندہ انتخابات میں ریجسٹڈ سیاسی جماعتوں کو مساوی حقوق پالیسی پر آپ کے حالیہ بیانات کے باعث ستمنان ہے پختہ یقین ہے کہ جمہوریت ہی پاکستان کے عوام اور ریاست کے لیے آگے بڑھنے کا مناسب راستہ ہے آرف علوی نے لکھا کہ آئین کے آرٹیکل چار کے تحت قانون کے مطابق سلوک کیا جانا ہر شہری کا ناقابل تسخیق حق ہے آئین کے آرٹیکل سترہ کے تحت سیاسی جماعت کی رکنیت یا تنظیم سازی کرنا ہر شہری کا حق ہے سادر مملکت نے مزید کہا کہ آئین کا آرٹیکل انیس ہر شہری کو آزاد یہ اظہار رائے کے ساتھ آزاد پریس کا حق دیتا ہے نگرا وزیراعظم حکومت کے سربراہ ہونے کے ناتے ان معاملات پر غور کریں انہوں نے کہا کہ عوام کا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا آزاد میڈیا کے ذریعے رائے کا اظہار ہی جمہوریت کی روح ہے آزادانہ منصفانہ اور مستند الیکشن پر پورے پاکستان میں اتفاق ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کی سیاسی وابستگیاں وفاداریاں بدلنے پر ایسے واقعات تشویش کا باعث بنتے ہیں خواتین سیاسی ورکرز کی نظر بندی یا عدالتی ریلیف کے بعد بار بار گرفتاریاں معاملے کو مزید حساس بنا دیتی ہیں ناظرین کیا آپ بھی کرتے ہیں اتفاق صدر کے انخطشات سے اپنی رائے کا اظہار کیجئے ہمارے کومنٹ باکس میں مزید قبروں تفسروں اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے ایس این نیوز